اسلام علیکم کلاس نائن جو ٹاپک آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے لونگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل پیریوڈک ٹیبل کے بارے میں آپ نے پیچھے جتنا بھی پڑھا ہے دیکھیں سٹارٹ والا جو پہلا کرافٹ ہے اس میں اسی چیز کو دوبارہ سے روپیٹ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اٹومک نمبر کی سگنفیکنس کیا ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لونگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل جو ہے وہ ایک لونگ کوسٹن کے طور پر بورڈ میں بھی پوچھا جاتا ہے دیکھیں اور اس کے سیلین فیچرز بھی جو ہم نیکس پڑھیں گے تو آپ نے اس کی سب ہیڈنگز بنا لینے ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے سگنفیکنس آف اٹومک نمبر جس میں آپ اگین وہی دو پوائنٹ بتائیں گے جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں دیکھیں کہ اٹومک نمبر کیوں اٹومک ماس پر اس کو جو ہے پریفرنس دی کئی فور دا پروڈاک فور دا فرمیشن آف پریوڈک ٹیبل فرس ریزن کے اٹومک نمبر جو ہے وہ ریگولر انکریز کرتا ہے فرم ایلیمنٹ ٹو ایلیمنٹ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اٹومک نمبر از فکسٹ فور ایبری ایلیمنٹ نیکس اسی پیراغراف میں آپ بتائیں گے پریوڈسیٹی کے بارے میں ٹھیک ہے نہیں نیکس ہیڈنگ دیں گے آپ پریوڈسیٹی کی اس کے ڈیفنیشن لکھیں گے جو کہ بریکٹ میں یہاں پر منشن ہے ریپیٹیشن آف پروپیٹیز آفٹر ریگولر انٹرول ان دا الیکٹونی کونفیگریشن آف دا ایلیمنٹ لیٹس تو پریوڈسیٹی ان دا پروپیٹیز یعنی آپ کا پریوڈک ٹیبل میں ایک پریوڈسیٹی نظر آتے ہیں پریوڈسیٹی کا مطلب ہے کہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے ریگولر انٹرول کے بعد آپ کو ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ سے ریزیمپل کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کو بولا جاتا ہے پریوڈسیٹی پریوڈک ٹیبل کی جو مین دو کٹیگریز ہیں ان کو بولا جاتا ہے پریوڈ اور دوسرے کو بولا جاتا ہے گروپس دیکھیں دا ہوریزونٹل روز آف ایلیمنٹ ان دا پریوڈک ٹیبل آر کولڈ پریوڈس پریوڈس کان سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ سے ہم اس کو ڈیزیکنیٹ کرتے ہیں ایک پریوڈ میں دیکھا جائے تو آٹومک نمبر میں تو کونٹینس چینج آ رہا ہوتا ہے یعنی ون کے بعد ٹو آٹومک نمبر والا ہی ایلیمنٹ ہوگا اور ٹو کے بعد ٹری اینڈ سو اون لیکن اگر ہم دیکھیں تو الیکٹونک کانفیگریشن کے پوائنٹ سے دیکھیں تو ایک پریوڈ میں موجود ایلیمنٹس کے الیکٹونک کانفیگریشن ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک پریوڈ میں موجود جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ پروپرٹیز کے پوائنٹ سے ایک دوسرے سے ریزیمبل نہیں کرتے یعنی کوئی ایلیمنٹ ہے اس کے جب آپ الیکٹونک کانفیگریشن جو آپ کو کرنی آتی ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے آٹومک نمبر میں ایک الیکٹون بچ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سب سے لیفت موسٹ پوزیشن پر رکھا گیا ہے دیکھیں اور اگر ایسا ایلیمنٹ جس کے آوٹر موسٹ چل میں ایٹ الیکٹرون آ جاتا ہے اس کو رائٹ موسٹ پوزیشن پر رکھا جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پر آپ کو پتا ہے ایٹین گروپ آتا ہے جن میں آتی ہیں نوبل گیسز اس کے بعد کٹیگری آپ کے پاس جو نیکٹ ٹرم ہیں that are گروپس the vertical column in the periodic table are called گروپس اور ہم اس کو designate یہ بھی کرتے ہیں from top to bottom these groups are numbered from left to right as 1 to 18 آپ کے پورے periodic table میں 18 گروپس ہیں اور 7 periods ہیں اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک گروپ میں موجود جتنے بھی element ہیں ان کے atomic number میں regular change تو نہیں ہوتا یعنی ایک کے بعد اب اگر پہلے گروپ میں دیکھا جائیں دیکھیں تو اس میں first element ہے hydrogen اور اس کے بعد next element ہے lithium hydrogen کا atomic number ہے 1 and lithium کا atomic number ہے 3 ٹھیک ہے اس کے بعد ہے sodium جس کا atomic number ہے 11 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1, 3, 11, 19 کوئی regular change نہیں ہے لیکن اگر electronic configuration point سے دیکھا جائے تو ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ similarity نظر آتی ہے ٹھیک ہے یعنی جتنے بھی first group کے element ہے ان کی electronic configuration جب کی کئی تو پتہ چلا ہے کہ ان کے سب بھی balance shell میں صرف ایک electron موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے ان کو first group میں رکھا گیا ہے اور جتنے بھی ایک group میں موجود element ہوتے ہیں ان وہ similar chemical properties جو ہے وہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے آپ group کو family کے نام سے بھی جو ہے وہ آپ کو اس text میں نظر آئے گا موجود ہوتے ہیں 18 elements ہوتے ہیں اور 6 period میں 32 elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے while 7 period has 23 elements جس کو incomplete period بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے کچھ elements کو جو یہاں سے نکال کر نیچے الگ سے group میں رکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے base پر جس کو length night اور actinite series بولا جاتا ہے یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اگر ان elements کو وہیں رکھا جاتا تو ایک periodic table ہے وہ unmanageable form میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ ہے elements of a period show different properties یہ آپ پر پڑھ چکے ہیں there are 18 vertical columns in the periodic table number 1 to 18 from left to right which are called groups the element of a group show similar chemical properties یہ بھی آپ پر پڑھ چکے ہیں elements are classified new category آپ دیکھیں elements go table and group and group and group and groups and this base is depending upon the type of subshell which gets the last electron if last electron is sub shell then it will block be and if there is element which last electron P sub shell then P block element will be this way D block element and last F block element if you your book in this periodic table study then you will look at the metals non metals metalloid and noble gases categorize so you have to remember this text to remember this text and it is better that you can write it blocks blocks here mention here is 1st and 2nd S block and 3rd to 12 D block element because all of these elements were large balance shell electron was D sub shell then 13 to 18 P block element and last base is F block do you know this paragraph is about alchemy about alchemist information read alchemist who was thousand years alchemy remained field of interest for the scientists they work with two main objectives change common metals into gold and second find cure to diseases and give eternal life to people they believe all kind of matter were some combination of four basic elements substances are different because these elements combined differently changing composition or ratio of any one element new substances can be formed so these both based did that alchemists wanted that we could make gold and expensive metal and other changing composition or ratio of any element new substances can be formed down 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 down